بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ ناظرین امید کرتی ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو پیانا ناظرین آئیوں میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اچھا جی میں نے سوچا کہ آج صبح صبح نہ کیوں نہ ویڈیو کوئی نہیں تھی تو صبح صبح دوپ بھی تھی تو میں نے سوچا کہ بڑی پیار سے میں نے چھت صاف کیا تھا تو چھت صاف کرنے کے بعد یہ دیکھیں وہ میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلے کیوں نہ کپڑے واش کیے جائیں یہی ہمارا کام ہے یہی ہم نے کرنا ہے میں صبح صبح نماز پڑھنے کے لئے آتی ہوں ساتھ میں نماز پڑھتی ہوں قرآن پاک پڑھتی ہوں ادھر اوپر ہی تو پھر اس کے بعد میرا دل نہیں کرتا کہ میں نیچے جاؤں اچھا جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ پودے ماشاءاللہ اتنے پیارے پھول نکل آئے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے ملاب کے تو وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی اور جو ہے نا سارا چھت میں نے جو ہے وہ صاف کیا ہوا ہے بڑا پیارہ لاغ رہا تھا تو اس لیے جو ہے نا باقی کا کام جو ہے ماشین میں میں نے پانی ڈالنا سٹارٹ کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں جو ہے نا میں آپ کو چھات بھی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں چھاتا آج کتنا پیارا پیارا لاغ رہا ہے اچھا جی چھوڑیں اس بات کو آپ نہیں بات کوئی کرتے ہیں اچھا جی آج کل گرمی میں نا کس کس کو اتنا کام کرنا پساند ہے یا کس کو نہیں ہے یہ دیکھیں ساتھ میں میاں صاحب مجھے اتنا ستا رہے تھے نا کیا کہہ رہے تھے کہ آپ نا بس ایک ہی ٹاپک پکڑ لیتی ہو یہ میں نے کام کرنا ہے آج میں نے وہ کرنا ہے آج میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ساتھ میں مجھے ڈانٹ بھی پڑتی رہتی اور ساتھ میں کام بھی کر ہوتا رہتا ہے اسی طرح ہم بس چلتا رہتا ہے اچھا جی کپڑے جو ہے نا بلکل تھوڑے ہی تھے کام تھے کام تھے لیکن میں نے سوچا کہ چلے نا وہ میرا آیا وہ اتھابتی جایا ہوا تھا تو اصل میں نا اس کی بیگم جو ہے نا وہ چلی گئی اپنے میں کے رازوں کے تو وہ لے کے آیا تھا کپڑے مجھے کہہ رہا تھا کہ پپو مجھے یہ نا کپڑے جو ہے نا واش کار دیں سب سے زیادہ تو اس کے تھے کپڑے میں نے سوچا کہ چلے کیوں نہ میں نے جو ہے نا مشین بھی لگانی ہے اپنے بیواش کارلونگار والے بھی ویسے تو میں نے اس کے لئے مشین لگائی متیجے کے جو ہے نا کپڑے وہ اس کی بیگم جو ہے نا وہ چلی گئی تھی اپنے میں کے نراز ہو کے چھوٹی سی بات پہ وہ دونوں میاں بیوی جو ہے نا آپس میں ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے ویسے وہ کیا ہی کہتے ہیں بندے کہ گھر میں اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ ساس ہو یا ناند ہو یا کوئی تیسرا بندہ ہو تو پھر بندے کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ یقین کریں ان کے گھر میں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے خالی دونوں میاں بیوی ہیں اور بچے ہیں تو پھر بھی ان کی لڑائی ہو گئی ہے تو میں نا اس بات پہ بیسے اس سے نراز بھی ہوئی ہوں اس کی بیگم سے بھی نراز ہوئی ہوں اس سے بھی ہوئی ہوں کہ کیونکہ آپ نے اس طرح کا کیوں کام کیا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ساس ہوتی تو اس سے آپ کا جگڑا ہونا تھا یا آپ کی کوئی نان دوتی تو اس سے آپ کا جگڑا ہونا تھا تو میں نے اس کو بڑا ڈانٹ ہے پھر میں نے ان کو سمجھایا بھی ہے اس کے بیکے والوں کو بھی فون کی گئے تو وہ اس کی سنیں تو وہ کہتا ہے یہ ہے اس کی سنیں بس اس طرح ہی چلتی آتی رہتی ہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے شادی کو اتنی دیر ہوگی ہے آئی تک کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا اللہ نہ آئی کرے تو میاں صاحب ڈانٹ لے تو میں چپ کر جاتی ہوں اور میں ڈانٹ لوں تو میاں صاحب چپ کر جاتے ہیں اس طرح بڑا اچھا سا گزارہ ہو جاتا ہے اچھا سب سے بات یہ ہے کہ زیادہ اچھی ہے کہ جو ہم کریں گے وہ ہی ہمارے بچے کریں گے کال کو یہ جو بھی ہم کریں گے ہماری تربیت جو ہے وہ بچوں کے اوپر اثر پڑتا ہے تو اچھا چلیں اس ٹاپک کو چھوڑیں یہ میں نا تھوڑے سے کپڑے تھے وہ میں نے نکال لی گیا ان کو جو ہے اچھی طرح واش کرتے ہیں واش کر کے تو سائٹ پہ کار دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا بلکل ایک سے دو کپڑے رہ گئے تھے جو کہ میں نے ڈالنے تھے بس میں نے آپ کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ اتنے زیادہ کپڑے کوئی نہیں تھے جو تھے وہ میں نے کار دی گئے واش کر لی گئے اور زیادہ سے زیادہ آج میں آئی ہوئی تھی چھات پہ چھات صاف کرنے کے لئے کیونکہ آج کال ہم نا شام کو جو ہے نا کھانا اوپر ہی بنا رہے ہیں نا تو اس لئے چھات بہت گندا لگ رہا تھا وہ میں نے ویڈیو بنائی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے بعد یہ والے کپڑے تھے اتنے سے وہ کار رہی تھی اور ساتھ میں میاں کو جو ہے میں بھی تنگ کر رہی تھی آج کہہ رہے تھے کہ بس کر دو دوب آپ کے سار کے اوپر آنے والی ہے میں کہہ رہی تھی ہاں کہتے ہیں چھوڑ دو کام پھر بولو گی میرا کالا میرا کالا ہو گیا ہے میں کالی ہو گئی ہوں میں کہاں اس طرح نہیں میں ہوتی یہ بس ایسی باتیں ہیں دوب سے بندہ کالا ہوتا تو پھر تو جو بھائی لوگ کام کرتے ہیں وہ تو پھر ان کا کوئی حال ہی نہ رہے تو یہ کام اس سے نہیں ہوتا یہ بیسے جو بندے کی نیچرل بیوٹی ہوتی ہے وہ ہی رہتی ہے اچھا جی اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی وائٹ وائٹ کپڑے تھے یہ میں نے سارے نکال کے راکھ لی گئے ہیں اور ادھر میں نے ساتھ میں ڈنڈا بھی رکھا ہوا ہے جو کوئی کپڑے کو کپڑے کی پٹائی کرنی ہوں تو اس کو پٹائی بھی کار لیتی ہوں زیادہ سے زیادہ یہ تپڑنگاں جو ہے ان کو صاف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو بھی لگا لیتی ہوں اچھا اس کے کپڑے مجھے زیادہ گندے لگ رہے تھے میں نے ایک دفعہ مشین میں ڈال لیا ہے اوپر سے میں نے ان کو ٹرین والا سابن لے کے اس کے ساتھ اچھی طرح واش کی گئے پھر میں نے ڈنڈے کے ساتھ ان کی پٹائی بھی کی ہے اچھی طرح تو آج بڑے مزے کے کپڑے میں نے واش کی ہیں لیکن ساری ویڈیو تو نہیں میں بنا پائی جتنی میں نے بنائی یہ اتنی میں نے آپ کو دکھا دیا کیونکہ وہ جو میں نے جب بعد میں کام سٹارٹ کیا تھا تو میاں صاحب بھی نیچے چلے گئے تھے اور بچے بھی جو ہے وہ بھی ابھی کوئی نہیں تھے فارغ آج کل آپ کو پتا ہے سکول کالج لگ گئے ہیں تو بچے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں تو میں آج کل کوشش کر رہی ہوں کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کوئی جو ویڈیو ہے نہ بنانے کی خود کوشش کرتی ہوں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیا کروں گی اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے میرے سپرائز ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کرنے والی ہوں ٹائم نہیں مل رہا کیا کروں کبھی باہر جانا ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے جو کہ میرا دوسرا چینل ہے اس کی ویڈیو بنانے چلی جاتی ہوں جو میرا چینل ہے غریبوں کی مدد راہ مددگار والا وہ بنانے چلی جاتی ہوں کبھی گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں آپ تو سب کہتے ہوں گے بس یہ کام ہی کرتی نظر آتی ہے اور بھی کام بہت ہے بہت سٹگل کرنا پڑتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے بندہ کام جاب ہوتا ہے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں کام تو جو اگر سارے آپ کے ساتھ کام شیئر کریں نا تو پھر آپ بھی بولیں کہ بس جی یہ تو پتہ نہیں کیا ہے مشین کی طرح ہم کام کرتے رہتے ہیں سارا دن اس طرح بس گزر جاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا کپڑے میں جو ہے میں واش کیے تھے وہ میں ڈال رہیوں سپینر کے اندر اور بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما اس طرح نہیں تھی آپ نے ڈالنے میں نے کہا ہاں جی کس طرح ڈالتے اس کی بات سنتے سنتے آپ نے نظر لگا دیے کہتی ہے کہ نہیں ماما نظر نہیں لگی میں نے آپ کو بس یہ بولا اچھا جی یہ سارے کپڑے میں نے ڈال دی ہیں تو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیں سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں پھر اسی طرح تب تک لیے